بسم اللہ الرحمن الرحیم و السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی کل صادق سپیکر عیاس صادق نے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر کچھ ایسی باتیں کی کہ جو کم اس کم کوئی پاکستانی چاہے آپ کسی بھی سیاسی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو آپ کسی بھی مسئلہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں لیکن اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ یہ بات نہیں کر سکتے اس بات کو آج پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان کے میڈیا میں اس کو فرنٹ لائنز پر جو جگہ دی گئی انہوں نے کیا کہا پہلے ان کی یہ بات سننے پرس پر بات کرتے ہیں اور یہ کون سی بڑی گریٹر گیم جو کھیلی جاری ہے اس کھتے میں اس پر میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں جس میں پرائم منسٹر صاحب نے آنے سے انکار کر دی اور چیف آرمی سٹاف تشریف لائے پیر کام پر رہے تھے پسینے ماتھے پہ تھے اور ہم سے شاہ محمود صاحب نے کہا فورن منسٹر صاحب نے کہ خدا کا واسطہ ہے اب اس کو واپس جانے دیں چونکہ نو بجے رات کو ہندوستان پاکستان پر اٹیک کر رہی ہے ایک بڑی گریٹر گیم ہو رہی ہے اور اس وقت کون سے کھلالی اس میں شامل ہے کس طرح جب جنگی میدان میں کامیاب نہ ہو سکنے کے بعد اب سیاست کے نام پر اس گیم کو شروع کیا جا رہا ہے سعودی ریال ہیں امریکی تعاون ہے اور اکوانستان سے ملا کر ہندوستان کو مضبوط کیا جا رہتا ہے اور چین کو کمزور کیا جا رہتا ہے تاکہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی مسائل اتنے بنا دی جائیں کہ بیرونی طاقتیں وہ تمام اپنے ایجنڈے پر کام کر سکیں جو کرنا چاہے یہ گریٹر گریم بیسیکلی ہے کیا اس کی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں آپ خود اس کے تانے بانے دیکھے کہاں ملتے ہیں نومبر میں امریکہ میں صدارتی الیکشن ہے ہر ملک کی طرح وہاں پر بھی ایک مضبوط لابی ہے جس کی سپورٹ کی بنا آپ الیکشن نہیں جی سکتے اور وہ لابی ہے یہودی لابی اس لابی کو خوش کرنے کے لیے ان کی حمایت کے لیے ڈانلڈ ٹرم نے سب سے مشکل کام کا بیڑا اٹھایا کہ ستاون اسلامی موالک کو اسرائیل کو ایک جائز ملک تسلیم کرنے کے لیے سب سے پہلے انہوں نے محمد بن سلمان کے انتخاب کیا کیونکہ وہ امریکہ کے قریب تھے اور انہیں ہر صورت اس کا تعاون چاہیئے تھا آپ کو یاد ہوگا کس طرح سعودی شہزادوں کو ان کو جن کے تعلقات پاکستان سے بہت زیادہ تھیں انہیں قید میں رکھا گیا اور کس انداز میں محمد بن سلمان کی وہ ملٹری کی ہوئی اس سارے پراسس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے تعاون اور تعلقات کا ڈراما قائم کرنے کے لیے پہلے امداد کا اعلان قیدیوں کو چھوڑنے کے لیے وہ پاکستان آئے لیکن پھر جب پاکستان کی طرف سے کشمیر پر صاف موقف لیا گیا اور پاکستان نے چین سے پیسے لے کر ان کی وہ پیسے واپس کیے جنہوں نے مانگے تو انہوں نے چڑھانے کے لیے ریلائنس کرپ کے جیو فائبر کے اس پروجیکٹ میں وہ ایک ارب ڈالر دے دیے جنہوں نے ہم سے واپس لیے ناراضگی کا اظہار کیا بیس ریال کا نوٹ نکالا جی ٹونٹی کانفرنس کے لیے جس کے پیچھے نے کشمیر گلگت اور بلتستان کا نقشہ ہی بدل دیا چین انڈیا اور امریکہ کے درمیان کیا چل رہا ہے ابھی بالامار کی جو مشکے شروع ہوں گی امریکہ نے انڈیا کو اسٹیبلشمنٹ میں وہ ایکسس دیا کہ ڈرون میزائل ان کے جو حدف ہیں ان میں کس طرح ان کی سٹیٹیجکلی وہ سیٹلائٹ سے کام کریں گے ارب امراض نے چودہ اگست کو اسرائیل کو تسلیم کیا تھا بیروت کے دماغے کے دس دن پہلے بہرین سودان سے بات چل رہی ہے سعودی عرب بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیتا لیکن اسے مسلم ممالک جیسے پاکستان ہے ایران ہے ان سے شدید اختلاف کا خطرہ تھا اب یہ ساری گیم وہاں سے چلی اسرائیل کے انٹیلیجنس کے موساد کے چیف یوسی کوہن نے پچیس اکتوبر کو چینل ٹول سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سعودی عرب امبیسیز کھلنے جا رہی ہیں لیکن پاکستان کی طرف سے جو موقف آتا ہے سٹریٹ فارورڈ اس سے ان تمام ممالک کو دوبارہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے اسی لئے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی مسائل میں اس طرح الجایا جائے گا کہ جیسے فرقہ ورانہ فسادات کی ایک کوشش کی جو پاکستانی قوم نے مل کر اس کو ریجیکٹ کیا اور اس میں الحمدللہ کامیاب ہو اب سیاسی میدان میں میاں محمد نواز شیف صاحب کو فوج کے خلاف اتارا گیا بلوچستان میں علاق ریاست کا مطالبہ سیاسی انداز میں چوٹ مارنے کی کوشش اور اس کوشش میں انہوں نے لید کی پسند لوگوں کی وہ تصاویر بھی اٹھا لیں جن میں راشد حسین نامی وہ شخص تھا جس کا چینی کونسل خانے پر حملہ اور پھر چین نے کس طرح سے عرب امراض سے پکڑ کر واپس لائے اور یہ چین کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہے پشاور میں بچوں پر حملہ تاکہ ہمیں ذہنی طور پر جذباتی طور پر توڑ دیا جائے پھر آپ کو پتہ ہے ہندوستان کے جو منسٹر سے ان کے اعلانات کے کس طرح پاکستان اور چین کے اندر جا کر مارنا ہے اور اب ایاز صدقہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اب ان انداز کو چھوڑتے وقت اب پتہ نہیں یہ شاید وہ تیسری ٹانگ تھے جنہیں شاید اس لرزنے کا اور کانپنے کا پتہ چل گیا ہو اور تو کسی تو سنبھ نہیں آتی میاں صاحب جب سے برطانیہ گئے ہیں وہ کسی اسپتال میں نہیں رہے وہ میٹنگز کر رہے ہیں ان کی میٹنگز میں برطانوی امریکن انٹیلیجنس کے لوگ ہیں اور جس میں ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں نے بھی تصدیق یا تردیس تصدیق یا تردیس سے انکار کیا تھا پھر ریپورٹس آئی کو انڈین کانسل خانے میں گئے جس کنفرمیشن لیکن اب اگر آپ ان کے بیانات کو انڈین میڈیا کے ان کے منسیس کے بیانات سامنے رکھے تو ان کی ٹون ان کی ٹائمنگ دیکھیں کس طرح چین امریکہ ہندوستان کے تناظر میں دیکھیں یہ ساری گریٹر گیم آپ کو سمجھ جائے گی پھر حامد کرزئی سے ملاقات ہے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں اس میں میاں صاحب نے کھل کر بات کی کہ وہ ان کی افغانستان میں کیسے مدد کر سکتے ہیں اور آرمی کو سائیڈ لائن کر سکتے ہیں جب ہر طرف سے انہیں گرین سگنل ملا اس کے بعد وہ سب جماعتیں ہیں انہیں کے مسائل تھے یا جن کے پاک فوج کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ چل رہا تھا تو حامد کرزئی کی ملاقات کے بعد انہوں نے پھر محمود اچکزئی کو جو کہ خود کو افغان کہلاتے ہیں موسن داور ہوگے عویس دورانی صاحب جیسے لوگ ہوگے ان سب کو ملا کر پی ڈی ایم کا وجود قائم ملایا اس طرح اندرونی اور بیرونی طور پر افراد تفریح ملانے کی کوشش کی گئی اور پھر تاجروں کو جس طرح انہیں ملے بند کی اور چینی کی قلت کو بڑھایا تاکہ مہنگائی کا پریشر بڑے حکومت پر اتنا پریشر بڑے کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں یہ تاجروں کی بڑے بڑے کارٹر نے آپ کو پتا ہے یہ کس طرح ان کے ساتھ ملے ہوئے اور ان کو پتا ہے کہ جو ہی عمران خان نوٹس لے گا ہے وہ سپلائی بند کریں گے افراد تفریح ملک میں بڑے گی عوام میں غصہ آئے گا اس غصے کے تناظر کو وہ اپنے سیاسی مقاصد جو پہلے سیاسی تھے ان کے استعمال کریں گے اب ہمیں بہت سارے محاذ ہمارے لئے کھل چکے ہیں مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جس انداز میں یہ لوگ آرمی کے سامنے آپ فرنٹ پر آ کے بات کریں اس طرح پاکستان کی پوری سیاسی تاریخ میں کسی بھی پارٹی کے کسی بھی شخص نے اس انداز میں ہمارے پڑوسی ملک کے اس بیانیاں کی تقویت نہیں کی اور خاص طور پر ایسے شخص کو جو سابق سپیکر رہ چکا ہو جو اپنی ایتھینٹک باتیں کہہ رہے ہیں اب خوش کے ناخن لینے چاہیے ابھی بھی اس وقت جو میری یہ بات ہے وہ بھی مسلمی نون کے سپورٹر اور ووٹر کے لئے کہ آپ لوگ یہ اس بات کا خیال رکھیں اور اپنی صفوں میں دیکھیں کہ یہ لوگ اپنی صرف کرپشن بچانے کے لئے کس حد تک جا سکتے ہیں